موسیقی حکومت نے صحافیوں کا داخلہ بند کیا تو اپوزیشن میڈیا کی آواز بن گئی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر کے خطاب کے موقع پر میڈیا ایتھارٹی بل نامنظور کی نعرے لگائے احتجاج کے بعد ایوان سے واؤک آؤٹ آریفل بھی بولے آپ شور مشائیں لیکن حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی شور شرابے سے ترقی کو نہیں رکھا جا سکتا صدر مسلسل اپوزیشن کو لتارتے رہے اور حکومت کی تعریفوں کے پل بانتے رہے دنیا کو عمران خان کی مریدی میں آنے کا مشورہ بھی دے دیا عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگلدی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ ازاری اکجیتی دکھا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم پارلمان میں جا کے آپ کے لئے آواز اٹھائیں گے دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں صحافت ہے صحافت اور جمہوریت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جہاں ڈکریٹرشپ ہے وہاں صحافت نہیں میڈیا ڈیولپمنٹ ایتھارٹی بل کے خلاب صحافی سراپہ احتجاج پارلمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا شہباز شریف بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان بھی پہنچ گئے اپوزیشن لیڈر بولے حکومت کالا قانون لانے سے باز رہے بلاول بھٹو نے خبردار کیا کہ مجوزہ بل زبردستی منظور کرایا تو عدالت جائیں گے مولانا فضل رحمان بولے میڈیا کے آزادے کے معاملے پر ہم سب متفق ہیں حکومت اتحادی امکیم نے بھی میڈیا کے مطالبات کی ہیمات کر دی وفاقی وزیر براہ انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کا صحافیوں سے اظہار ایک جہتی دو ٹوک الفاس میں کہا امکیم صحافیوں کے مطالبات کے ساتھ کھڑی ہے کسی کو صحافیوں سے مسئلہ ہے تو قانونی راستہ اپنائے گولیاں مادنہ اور تشدد کرنا لا قانونیت ہے منارے پاکستان واقعے کے ملزم پکڑے جا سکتے ہیں تو صحافیوں پر حملہ کرنے والے کیوں نہیں پکڑے جا سکتے جسٹس قاضی امین کے صحافیوں کو حراسن کرنے سے مطالق اس خود نوٹس کیس میرے مارکس سپریم کود نے ڈی جی ایف آئی ایچ ایم این پیم را اور آئی جی اسلام آباد سے تفصیلی ریپورٹ طلب کرنی حکومت کا دسویں اور بارمی کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ فیل ہونے والے طلبہ کو رہائیتی 33 نمبر سے کر پاس کیا جائے گا شفقت محمود کی زیر صدارت بین سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرونا کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں لاہور میں کرونا بے کھاپو ہونے لگا ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی سب سے زیادہ شرح 14 فیصد ریکارڈ شہر میں 24 کھنٹے میں 549 کیسز ریپورٹ ملک میں ایک روز میں 2988 مریض سامنے آئے جبکہ 67 افراد جان کی بازی ہار گئے کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات میں نون لیگ کا تحریک انصاف کو ٹف ٹائم پی ٹی آئی کی 63 اور مسلم لیگ نون کی 69 نشستیں باون آزاد امید با جیت گئے پیپلز پارٹی کے سترہ ایمکی ایم کے دس جماعت اسلامی کے ساتھ لوجستان عبامی پارٹی اور عبامی نیشنل پارٹی کے دو دو امید بار کامیاب قرار پائے تحریک انصاف کا تبدیلی کا سنامی مہنگائی کا سنامی بن گیا حکومت کے گیارہ سو روز میں چینی 51 روپے مہنگی ہو چکی 20 کلو آٹے کا تھیلہ 450 روپے اور گھی 92 روپے فی کلو مہنگا ہوا زندہ مرگی 90 روپے دال ماش 106 روپے فی کلو مہنگی ہوئی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی ہوش رو با اضافہ ادارہ شماریات کے رپورٹ چارے ڈالر اوپن مارکیٹ میں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 179 روپے کا ہو گیا غیر ملکی کرزوں میں اربوں روپے کا اضافہ مہنگائی کی نئی لہر تیار برطانوی پاؤنڈ 234 روپے پر جا پہنچا امرات درہم 46 روپے 45 پیسے جبکہ سعودی ریال 45 روپے کا ہو گیا طالبان حکومت کے بعد پی آئی اے کی کابل کے لیے پہلی مسافر پرواز قومی ائرلائن کا بوئنگ تیارہ غیر ملکی صحافیوں کو کابل لے کر گیا واپسی پر عالمی بینک اور بینو لکپامی خبرسائیداروں کی ٹیم کو لائیا چیف آپریٹنگ آفیسر ائر کاموڈور جواز زفر خود بھی پرواز میں کابل گئے رمیز راجہ بلا مقابلہ چیمین پی سی بی منتخب پہلی میڈیا ٹاک میں بولے گالیاں کھانے نہیں کچھ کرنے آیا ہوں چھ ماہمی نتائج دیں گے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر قومی ٹیم کے کوچ مکر بڑے سغیر کے عظیم صوفی بزرک حضرت بہاہودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے تین دوزہ اور اس کی طرح بات چیمین درگاہ آلیہ شاہ ممود قریشی نے مزار کو غسل دیا پھولوں کی چادر چڑھائے دبائی ایکس کو کی تیاریاں اور روش پر یو اے ای کے وزیر آزم اور دبائی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم سائیکل پر سوا جائزہ لینے پہنچ گئے ایونٹ یکم اکتوبر سے شروع ہوگا ایک سو باندے ممالک نمائندے شریک ہوں گے موسیقی موسیقی